اسلام علیکم جی کہتے ہیں کہ بابر آزم کے بغیر پاکستان ٹیم کبھی بھی نہیں کھیل سکتی تھی ارے یار یہ سرہ سر جھوٹ تھا بابر آزم کیا کرتا تھا کہ وہ ایسی وکٹ بنواتا تھا جس پر خود تو سو مارتا تھا لیکن باقی ٹیم کے چار بندے سو مارتے تھے اب بابر آزم جب ٹیم سے نکلا ہے تو پاکستانی ٹیم کو جو بیٹس مین ہیں جن کا نام تو نہیں ہے لیکن وہ پچیس تیس چالیس پچاس کرتے ہیں سارے نمان اور ساجد جو کہ نومے اور دسویں نمبر پہ آکے بھی چالیس چالیس پچاس پچاس کرتے ہیں ان کو آپ نے ٹیم میں سے باہر نکال دیا تھا بابر بھائی کیونکہ یہ ایسا آپ نے نمان کو آپ نے کیوں باہر بٹھائی رکھا ساجد وہ کیوں باہر بٹھائی رکھا آج آپ کی وجہ سے پاکستان کرکٹ جو ہے وہ پانچ سال سے کوئی ٹیسٹ ہی نہیں جیتے آپ آپ کے جانے کے بعد ٹیم ٹیسٹ جیتی ہے تو بابر آدم بڑا پلیئر ہے لیکن میرا خیال ہے وہ اکیلا ہی بڑا پلیئر ہے ٹیم کے لئے اس کی کچھ بھی خدمات نہیں ہیں نظیم شاہ اور شہین شاہ فرید ان کو بھی آپ ڈومیسٹک کرکٹ کھلائیں کوئی چھ مینے ان کو رگڑا لگائیں پھر ان کو ٹیم میں رکھیں ادروائز تو آپ کی ٹیم بیکار ہے ان کو موقع مت دیں جب تک یہ لوگ اپنے آپ کو ری فریش کر کے نا ہے کیونکہ ری فریشمنٹ تو ضروری ہے پلیس دو سبسکرائب اس چینل پریس جسٹو بڑا خوبصے میند، دو چیز دو سبسکرائب، دیشتوڈا خواب صورتہ